نمسکر کرے گی اس کے لئے اس کو کسی بھی طرح کے آئشمن کارڈ یا کمپنی کے کارڈ کی آوشکتہ نہیں پڑے گی دیویانگو کو اپنا اپچار کرنے کے بعد صرف ڈاکٹر کا بل لا کر دیویانگو ویباگ میں جمع کرنا ہوگا اس کے بعد دیویانگو ویباگ جاج کرانے کے بعد اس کے خاتے میں روپیہ بھیج دے گا ورش دو ہزار ایک گیارہ کی جنگ ننا کے آدھار پر کیندر سرکار نے آئشمن کارڈ بنائے تھے جس کے کارن کافی گریب کو یوجنا سے چھوٹ گئے تھے اور یوجنا میں وہاں ویکتی شامل ہو گئے تھے جو یوجنا کے پاتر نہیں تھے اس یوجنا میں سرکاری نوکری اور بزنسمن تک شامل ہو گئے تھے جس کے کارن کافی دیویانگو کا آئشمن کارڈ تک نہیں بن پایا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اب پردیش سرکار نے دیویانگو کے لیے ایک نئی یوجنا جاری کی ہے جس میں انہیں کسی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی اب دیویانگو کو اپنا علاج کرانے کے لیے کسی بھی طرح کائشمن کارڈیا انہ کسی بھی میڈیکل کارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ دیویانگو ویکتی پیسے کے ابھام میں اپنا اپچار نہیں کر پاتا ہے جس کے وہاں بیمار تری کے چلتے دم توڑ دیتا ہے یا پھر بیماری اس کے شریر کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے پردیش سرکار نے دیویانگو کو وہ دیویانگو کی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے اپچار کے لیے قدم اٹھایا ہے اب دیویانگو ویباگ ایسے دیویانگ جنوں کنیشل کو علاج کرائے گا اور ان کو پیسے کے آبھاؤں میں دم نہیں توڑنا پڑے گا یا کسی بھی اچھے اسپطال میں اپنا چار کر رہا سکیں گے اس کے لیے ان کو اسپطال میں ڈاکٹر اور دواؤں پر ہوئے خرچ کے بل دیویانگو کو لاب پہنچا دیویانگو پینچن کا لاب سمسیوں کو دوہرا کر آتے ہوئے دھرنا پرداشن